اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ کا امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں دہلی کا یخنی پلاو تو یہ تین پاو گوشت ہے یہ دو ڈلی پیاز ہے یہ دو ڈلی لسن ہے ایک چمچہ نمک ہے ایک چمچہ سابود دھنیا ہے اور ایک چمچہ سونف ہے یہ ہم چڑھا رہے ہیں پانی ڈال کے تقریباً ڈیڑھ کلو پانی ڈالوں گی میں اس میں اور یہ جب گل جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے بھاگار دائیں سے یہ ہم نے دھو لیا ہے اچھے طریقے سے لیسن یہ پیاز اور یہ گوشت یہ بھی ہم نے اچھے طریقے سے دھویا ہے کہ اس میں سے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں دھو دیئیں نکال دیئیں اس کو اور اس میں ہم یہ ایک چمچہ جو نمک کے لیے ڈال دیا یہ سونف یہ سابود دھنیا اور اب اس کے اندر پانی ڈال کے میں چڑھا دوں گی جب یہ گوشت گل جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ پلاو کیسے بنے گا یہ دیکھیں ناظرین اتنا پانی ڈالا ہے میں نے یہ تقریباً ڈیڑھ سے پانے دو کلو کے قریب ہوگا اور اب میں اس کو نورمل آج کے اوپر پکانے رکھ دوں گی اور جب یہ تیار ہو جائے گی آدھے پان گھنٹے کے اندر پھر اس کے بعد میں اس کو بھاگار ہوں گی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک کلو چاول ٹھیک ہے ایک کلو چاول ڈالوں گی اور یہ تین پاؤں گوشت ہے دیکھیں ناظرین یہ میں چاول لے کر آئی تھی صدر سے اور یہ چاول اس کا نام ہے دھما کا رائس اور یہ اس کی خوشبو تو بہت ہی اچھی اور یہ ایک گھنٹے بھیگتے ہیں یہ اس کو پورے گھنٹے بھیگتے ہیں اور اس کی خوشبو بھی اچھی اور یہ پکتے بھی بہت اچھے ہیں اب یہ جو ہے بلکل برابر کر کے میں چار کٹوری لوں گی اور یہ چار کٹوری ہیں پورے ایک کلو چاول تین پاؤں گوشت میں ایک کلو چاول ڈالوں گی ایسے تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ایک کلو میں ایک کلو بھی ڈالتے ہیں زیادہ بھی ڈال لیتے ہیں کم بھی ڈال لیتے ہیں کوئی آدھا کلو ڈال لیتا ہے یہ میں نے چار کٹوری یعنی ایک کلو چاول لیا ہے تو یہ پورے ایک پاؤں کی کٹوری ہے اب میں اس کو پورے ایک گھنٹے بھیگوں گی اور جب یہ بھیگ جائیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دہلی کا پولاؤں کیسے بنتا ہے دیکھیں ناظرین اب ہم یہ پولاؤں کو بھگا رہے ہیں تو یہ پیاز ہے ایک ڈالی اور یہ تین تیز پتے ہیں تیز پات کا پتہ جسے کہتے ہیں اور یہ دارچینی کے دو ٹکڑے ہیں اور یہ پانچ چھوٹی الائچی ہے سہیے اور یہ گیارہ عدد جو ہے لونگے ہیں اور ایک چائے کا چمچہ کالی مرچے ہیں اور یہ ایک کھانے کا چمچہ پورا بھر کے یہ زیرہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے آدھا پاؤ دہی یہ چوتھائی چائے کا چمچہ کلر اور یہ غنی کا کیوڑا اور یہ دو چمچ ادرک لہسن کے ہیں ٹھیک ہے اور اب میں یہ پیاز جو ہے تیل میں یا گھی میںaining میں ہمچ کر کے بنا رہی ہوں تیل آدھا پاؤ تیل اور آدھا پاؤ گھی یہ ڈلے گا اس کے اندر تو اس میں پیاز کٹ کے ڈال رہی ہوں اور اس کو میں جرہا�� گولڈن کر رہی ہوں یہ میں نے ایک پاؤ یعنی آدھا پاؤ گھی اور آدھا پاؤ تیل یہ میں نے ڈالا ہے ایک پاؤ بن گیا ہے اور یہ تیز پاک جو ہے نا یہ بھی سی کے اندر ڈال رہی ہوں میں پیاز کے ساتھ پیاز اتنے گولڈن ہوگی تو اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی مطلب اس کے ساتھ فرائی ہو جائے گا اس کی خوشبو اس میں شامل ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہ ہماری یخنی ہے یہ ہماری یخنی ہے تو اس میں سے یہ لہسن اور یہ پیاز ٹھیک ہے اس کو ایسے نہیں پھیکئے گا اس کو اس کے اندر جو ہے نا اچھے سے اسی طرح یہ یوں کر کے اس کا یہ سارا لہسن جو ہے اس میں شامل کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو پھینکنا نہیں ہے اس کو نچوڑنا ہے پہلے نچوڑ لیں اور پھر اس کو پھینک لیں ہماری پیاز گولڈن ہو گئی ہے اب میں اس میں لہسن ادرک ڈالوں گی ہماری پیاز گولڈن ہو گئی ہے ہماری پیاز گولڈن ہو گئی ہے موسیقی 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 سب سے پہلے جو میں نے بریانی بنائی تھی اس کے ساتھ جو میں نے رائتہ بنایا ہے وہ ہی رائتہ بنائیں گے ہم آج تو اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد پھر ہم شامل کرتے ہیں اس کے اندر دہی آدھا پاؤ دہی ڈالائے میں نے اس میں اب آپ کی مردی ہے آدھا پاؤ ڈالیں ایک پاؤ ڈالیں یہ آپ کی مردی کے اوپر ہے بعض لوگ ایک پاؤ بھی ڈالتے ہیں لیکن ایک کلو میں آدھا پاؤ ڈالکس صحیح ہے اب اس کی بھونائی ہوگی دیکھیں ناظرین یہ اس کے اندر سے میں نے یقنی تھی دو کٹوری اور یہ جو ہے جو میں نے سابو دھنیا اور یہ ڈالی تھی سونف یہ میں نے نیچے رہنے دی یہ اس میں ہم نہیں ڈالیں گے اس کو اب یہ دیکھیں یہ ہمارے چاول بلکل بھی گئے ہیں ایک گھنٹے کے اندر اب میں یہ اس میں شامل کروں گی اور نمک جو ہے آپ نے اپنے ذائقے کے مطابق ڈالنا ہے میں چار چمچے ڈالتی ہوں ویسے تو لیکن یہ جو لاہوری نمک ہوتا ہے یہ بہت تیز ہوتا ہے تو وہ تو بڑا سوچ سمجھ کے ڈالنا پڑتا ہے ہم تو نیشنل کا آئیوڈین نمک ڈالتے ہیں تو اس لیے اس کے تو چار چمچے ہی ڈالتے ہیں اگر چار کٹوری یعنی ایک کلو چاول ہیں تو اس میں چار چمچے ڈالتی ہوں اور ابھی جو میں نے یخنی شامل کرئی ہے اس کے اندر میں نے ایک چمچہ ڈالا تھا تو اس وقت میں جو ہے اس کے اندر ڈالوں گی تقریباً ساڑھے تین چمچے یہ دیکھیں ناظرین اب میں اس کے اندر پانی شامل کر رہی ہوں اور یہ پانی ہم جو ہے چاملوں سے تقریباً تقریباً دو انچ اوپر رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کی گیس کر دیں گے ہم فل تاکہ چاول ہمارے خراب نہ ہو اب ہم اس کو ڈھکنا لگا دیں گے اور اس کو ڈھکنا لگا کے ہم اس کو پکنے دیں گے تیز آنچ پر اور یہ نمک ڈال رہی ہوں میں یہ تقریباً ساڑھے تین چمچے میں نے اس میں ڈالا ہے آپ حضب زائقہ ڈالیے گا جتنا آپ کو پسند ہے ہلکا یا تیز کیونکہ ہماری یخنی کے اندر بھی تھوڑا سا نمک تھا اب میں اس کو ڈھکنا لگا کے پکنے رکھ رہی ہوں تیز آنچ پر اور جب دم لگائیں گے اب دکھائیں گے کہ کلر اور کیورہ ملا کے اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم اور جو زیرہ میں نے بچایا ہے کہ یہ زیرہ میں نے نہیں ڈالا ہے بھوننے میں تو یہ آخر میں ڈالوں گی ناظرین آپ جو ہے اس اسٹیش پر جب یہ آ جائے کہ یہ برکل ذرا ذرا سا پانی رہ گیا ہے تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا نمک کم تو نہیں ہے تو اس دوران اگر آپ ملائیں گے تو اچھے طریقے سے جائے چانفلوں میں شامل ہو جائے گا ٹھیک ہے ناظرین ہم نے تبا رکھا ہے اور اب اس کے اوپر ہم یہ دم کے اوپر لگا رہے ہیں اور دم کے لیے ہم اس کے اوپر جو ہے کلر ڈالیں گے یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے کیوڑا اور کلر کو ملا لیا ہے اب یہ اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں اور اس کو میں اس طریقے سے اوپر پھیلا دوں گی ٹھیک ہے آپ بھی ایسی کیجئے گا زیادہ کیوڑا نہیں ڈالیے گا نہ زیادہ کلر ڈالیے گا زائقہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کلر بھی جو ہے نا اس کے پھر عجیب صحیح زائقہ آتا ہے اور اس کے اوپر میں جو میں نے زیرہ بچایا تھا یہ میں آخر میں اس کے اوپر پھیلا رہی ہوں اور یہ دم لگے گا تو اس کے اوپر بہت پیاری خوشبو آئے گی زیرے کی اور اب ہم دم پہ لگا رہے ہیں کم سے کم دس منٹ کے لیے دیکھیں ناظرین ہمارا یہ دہلی کا پلاو تیار ہو چکا ہے اور آپ ضرور بنا کے دیکھئے گا بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور بہت مزیدار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رائطہ اور صلات بنانا نہیں بھولیے گا لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیے گا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسا لگا آپ کو اور بنا کے ضرور دیکھئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ